بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم ہینڈ آؤٹ میں موجود تھی لیکن صرف ہینڈ آؤٹ سے آپ لوگوں کو خاص طور پر نون کومرس کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو ایکسپلین کرنا بھی ضروری تھا اسی ہینڈ آؤٹ کے پیج نمبر تری پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اسائیمنٹ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس اسائیمنٹ کو اٹیم کرنا ہے اور اس اسائیمنٹ میں ون سے لے کے بھی ہے اراؤنڈ ففٹین کوسٹنس رائٹ اور یہ میں رہا ہے اس ہینڈ آؤٹ کا لاس پیج تھا اچھا اب میں اس کو جو ہے وہ بسکس کر لیتا ہوں اس میں دیکھیں آپ کے سامنے یہ اسائیمنٹ میں دا ہا رہا ہے آپ کو بیسک اکاؤنٹنگ ایکویشن اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہوتی ہے کہ assets are always equal to capital plus liabilities یہ ایکویشن وہ ایکویشن ہے جو بڑی سے بڑی کمپنی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی چاہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہوں جو دنیا میں سب سے بڑا بزنس پین ہیں یا دنیا میں سب سے بڑی کمپنی جو بزنس کر رہی ہے وہ بھی اس ایکویشن کو ڈینائی نہیں کر سکتی اسی کو فالو کرتی ہے اس کے بھی assets اس کے برابر ہوں گے equity plus یعنی آپ کے بزنس کی resources میں دو چیزیں ایک آپ کا insider جو کیا asset ہے اور ایک outsider equity جو کی liability ہے آپ کا اپنا پیسہ آپ کی اپنی resources آپ کی اپنی جو equity ہے وہ asset are equal to capital یعنی وہ capital ہے اور جو باہر کے لوگوں کا پیسہ آپ کے بزنس بے لگا رہا ہے وہ insider equity نہیں ہے وہ and this is your liability اور میں نے بہت details سے اس کو discuss کیا تھا سٹرڈے والی کلاس میں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پہ یہ کچھ کوشٹر مار کے اس ٹیٹ کی چیزیں پیپر میں بہت سمپل سمپل ایم سی کیوز بھی آتے ہیں یہ آپ کا کوئی ایڈوانس فائنسیل اکاؤنٹنگ کا پیپر نہیں ہے یہ آپ کا fundamentals of financial accounting کا پیپر ہے فنڈامنٹل میں وہ آپ سے basic concepts examine کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ assets اگر ڈھائی لاغ روپے کے ہوں capital 190 ہو very straight آپ کی liability 60,000 ہے ٹھیک ہے assets اگر دو لاغ روپے ہوں capital question mark ہو liability 60 ہو تو it would be 140 اچھا 160 sorry it would be 160 assets question mark کے 140 ہو جائے گا ڈھائی لاغ روپے کا capital چالیس ہزار کی fourth one میں assets 180 ہیں liability question mark کے 140 capital ہے تو it would be 40 question 5 میں 90 plus 20 equal to 110 اور یہاں پہ 170 minus 50 equal to 120 اچھا یہاں پہ liability capital دونوں پتہ ہیں تو 90 plus 280 370 okay asset 540 minus 120 کروں گا 420 would be your capital 9 میں liability calculate کرنی ہے 860 assets سے minus کروں گا 790 70,000 اچھا assets اور capital پتہ ہے liability نہیں پتہ تو asset میں سے capital کو minus کریں 130 ٹھیک ہے تو شروع کے دستوں بڑے آسان تھے اور بڑی آسانی سے آپ نے solve بھی کر دی ہوں گے remaining جو 15 آپ کے sorry five ہیں 11 to 15 اس پہ دیکھیں اب آپ کو heads کے through جانا ہے cash کی nature کیا ہے one thousand inventories کی nature کل پورا ڈیٹیل سے سمجھا دیئے debtor کس کو بولتے account receivable asset اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ non current asset بھی ہیں لیکن وہ question مار کے ہیں تو دیکھیں اب آپ کو تھوڑا سا بھی concept اگر آپ یہاں پہ use کریں گے تو بڑی آسانی سے آپ اس کو attempt کر سکتے کہ بھائی total assets جو ہے نا وہ 15,000 روپے کے ہونے چاہیے کیونکہ accounting کی جو دو سائٹ سے assets are always equal to capital plus liabilities تو اب آپ کے جو assets ہیں وہ 15,000 ہونے چاہیے ایسا یہ اور کیونکہ آپ کا جو assets equal to capital plus liabilities یہ equation ہے نا آپ کے پاس total assets 15,000 ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو capital اور liabilities کا total انہوں نے بتا دیا تو اب یہاں پہ ہمارے پاس asset جو given ہے cash 1,000 inventory 4,000 کتنا ہو گیا 5,000 debtor 5,000 کتنا ہو گیا جبکہ total asset کتنے ہونے چاہیے تو 15,000 minus 10,000 equal to یعنی آپ کے جو non-current asset ہوں گے وہ کتنے ہو جائیں گے 5,000 یہ آپ کے پاس non-current asset equal to 5,000 اب آپ دیکھیں 5,000 plus 5,10 plus 4,14 plus 1,15 equal to 15,000 اس کے بعد آپ سے یہی پوچھا تھا کہ what is the amount of non-current asset جو کہ آپ نے calculate کر دیا 5,000 اچھا اب ہمارے پاس مطلب اس میں سے آپ ایسے بھی کر سکتے تھے میں یہاں پہ calculation نکھا دوں 15,000 کے آپ کے پاس asset ہونے چاہیے تھے minus 1,000 کا cash ہے minus 4,000 کی inventory ہے minus 5,000 کے debtors ہیں یعنی 10,000 کے asset تو آپ کو پتہ ہیں total 15 میں سے تو اس کا مطلب ہے جو unknown وہ کتنے thousand کے ہیں 5,000 جو کہ میں نے اوپڑھ لیتیا تھا question number 12 میں capital پوچھا ہے اب آپ کو پہلے سارے asset ایک جگہ پلس کرنے ہوں گے یعنی cash asset ہے 5,000 inventory بھی asset ہے 3,000 کتنا ہو گیا debtor 3,000 land 4,000 اس کا مطلب ہے equation بن رہی ہے 15,000 جو کہ آپ کے asset ہیں equal to 6,000 یا capital پلس 6,000 ایسا ہی ہے اچھا اب آپ کو چونکہ capital unknown ہے تو ہم نے کہا کہ بھائی 15,000 میں سے اگر میں 6,000 کی liabilities کو minus کر دوں گا تو capital would be 9,000 is that clear okay اچھا اس کے بعد if cash is equal to 3,000 inventories is equal to 5,000 debtor equal to 2,000 premises یہ premises جو ہے یہ building کو کہا جاتا ہے office premises جیسے 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 ہی آئی سی میں کی premises پہ آپ لوگ اس وقت موجود ہیں یہ asset ہے آپ کا تو now we need to calculate the value of liabilities 3,000 cash plus 5,000 inventory کتنا ہو گیا 8 plus 2,000 debtor 10 plus 3,000 premises یعنی آپ کے جو 13,000 روپے کے assets ہیں اس کے bag پہ ہمارے پاس جو capital ہے وہ 8,000 ہے اور we are required to calculate the value of liabilities تو can you calculate the value of liabilities 5,000 اوکی 13,000 میں سے اگر 8,000 کا capital minus کر دیا جائے تو your liabilities would be 5,000 اس کے بعد کہتے ہیں کہ what is the amount of capital question number 14 cash asset inventory asset debtor بھی asset اور furniture بھی asset لون کیا ہوتا ہے liability تو آپ دیکھیں 8,000 plus 6,000 cash inventory کتنا ہو گیا 14 plus 1,000 debtor plus 6,000 furniture اب اس کا مطلب یہ equation بن رہی ہے 21,000 equal to x یعنی capital جو کہ we need to calculate plus 5,000 am i right تو 21,000 روپے کے asset میں اگر 5,000 کی liability تو آپ کا capital 16,000 ہو گیا am i right 8 plus 6 14 plus 1 15 plus 6 yes 21,000 کی asset minus 5,000 کی liability your capital would be 16,000 last question last question cash question market inventory 7,000 better 3,000 10 non current asset 5,000 50 15,000 asset known and 1 asset unknown capital capital plus liability equal to 18,000 is cash plus 15,000 cash plus 15,000 equal to 18,000 am i right to cash would be the value of cash would be 3,000 اب یہاں دیکھیں جو ہمارے custom marks تھی جو unknown values تھی جیسے ہم نے یہاں نون current asset 5,000 اگلے سوال میں ہم نے capital calculate 9,000 اور اس کے بعد next ہم نے calculate liability again وہ 5,000 یہ 9,000 یہ ہم نے calculate اور 5,000 ہم نے calculate کیا اس کے علاوہ 16,000 capital calculate کیا اس میں کوئی بھی آپ کی ویلیو ویسٹر مارک ہو سکتی ہے اور اس ویلیو کو آپ نے calculate کرنا ہوگا آپ کو یہ idea ہونا چاہیے کہ کون سے title کی نیچر کیا ہے ہر title with nature آپ کو clear ہونا چاہیے اگر اگر آپ کو title اور nature کی پہچان ہے تو آپ next chapter میں انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں کیونکہ ویری کریں گے یہ لیکن اس level پہ کچھ اس ویلیو نیچر آپ جیسے یہ computer ہے computer اس کی نیچر کیا ہے asset furniture اس کی نیچر rent payable اس کی نیچر sales اس کی نیچر revenue salaries expense اس کی نیچر تو title بہت سارے ہوں گے نیچر پانچ ہے تو آپ کو title اور نیچر کو میچ کرنا آنا چاہیئے ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے ڈسکس کیا اب تک تقریباً 15 minutes میں یہ ہم نے chapter 2 کا ایک assignment ہمارا رہتا تھا وہ ہم نے complete کر دیا ٹھیک ہے اور باقی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ chapter 3 ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ ابھی وہ چیزیں ابھی آپ کا شاید وہ level نہیں ہے کہ میں کچھ باتیں regarding chapter 3 آپ سے ڈسکس کروں chapter 4 میں بہت technical concepts ہیں وہ جب تھوڑی accounting آپ پڑھ لیں گے پھر آگے جگہ پڑھاؤں گا میں نے اس دن بھی کہا تھا اور میں اکثر کہتا ہوں sequence میں syllabus کو پڑھانا نہ تو ضروری ہے اور نہ یہ possible ہے possible اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو commerce والے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا وہ خود اس بات کو acknowledge کرتے ہیں کہ سب سے پہلے journal journal پڑھایا جاتا ہے double entry special journal بات میں پڑھتے ہیں اب وہ chapter 5 special journal ہے cash book pretty cash book اب بچوں کو debit credit کے rules ہی نہیں بتا تو وہ cash book pretty cash book کیسے سمجھیں گے یا special journal تو اسی لیے chapter کو i know کہ how to continue یا کب کون سا chapter پڑھانا ہے اس کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی تو میں آج کی مین chapter کی طرف جا رہا ہوں اور that is development and leisure accounting آپ کے syllabus کا چپٹر نمبر 5 6 sorry that's ڈاللے on 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 اچھا یہ جو ڈبل انٹری اینڈ لیجر اکاؤنٹنگ ہے this is your chapter number six اس میں دیکھیں ایک چیز ان میں رکھیے گا یہ ڈبل انٹری اور لیجر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو ابھی شروع میں ہم صرف کس کو ڈسکس کریں گے ڈبل انٹری اور می بھی پوسیبل ہے آج ڈبل انٹری کے بلکل بیسک کانسپٹس آپ سے ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ کل اس کو فردر ایکسٹینڈ کروں گا کل کے بعد ہم بھی دوں گا اس ٹاپٹک پہ ہینڈاؤنٹ میں میں نے پانچ سوال رکھے ہوئے تو کم ہو بیش پہلا سوال سب سے امپورٹنٹ ہے جو کافی ڈیٹیل ہے وہ میں کرواتا ہوں باقی کوسٹنٹس ٹو، ٹری، فور، فائک میں نے پرکٹس ہوم ورک کے لیے دیئے ہوتے ہیں تو آج شروع میں تو کانسپٹ میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا تو کسٹن من شاید تھوڑا بہت سٹارٹ ہو جائے کل انشاءاللہ کسٹن من کمپیٹ ہوگا اور باقی پھر آپ کے ہوم ورک ہوں گے تو آج اور کل کی کلاس پر ہم صرف کس کو ڈسکس کریں گے ڈبل انٹری پھر انشاءاللہ تھرسڈیے کو جب ہماری کلاس ہوگی تو ہم اس پر ڈسکس کریں گے پھر لے جارا کاؤنٹ ٹھیک ہے ڈبل انٹری میں نے کل تھوڑا سا ایک گریف آئیڈیا آپ کو دیا تھا اور میں یہاں پہ وہ فائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میں نے آپ کو کل وٹسپ کی تھی یہ کانسپٹ آف ڈبل انٹری ٹھیک ہے اچھے یہ جو میں نے یہاں پہ کانسپٹ دیا ہے ڈگارڈنگ ڈبل انٹری اس پہ بہت ساری باتیں جو ہم ڈسکس کریں گے اچھے یہاں پہ بہت ساری بھی ہے اصل میں یہ جو کانسپٹ آف ڈبل انٹری کا چپٹر ہے نا اس میں ڈبل انٹری میں نے کل آپ سے کہا تھا ڈیبٹ اور کریڈٹ کو رپریزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو یہ جو ورڈے ڈبل انٹری یہ کس کو رپریزنٹ کرتا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کل میں نے ایک بات آپ سے بتائی تھی اکاؤنٹنگ بیسٹ آن ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ اس نوٹ بیسٹ آن ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ کی بنیاد جب رکھی گئی اکاؤنٹنگ بنانے والوں نے تو اس کا کانسپٹ دیا ڈبل انٹری پہ یہ جو کومرس والے بہت زیادہ کہتے ہیں اس کو ڈیبٹ کر دو اس کو کریڈٹ کر دو یہ نون کومرس بھی کہیں نہ کہیں سن کے آتے ہیں کوچنگ سینٹر میں یا کوئی ان کے دوست آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو کومرس والے ہوتے ہیں تو ڈیبٹ کریڈٹ یا ڈیبٹ کریڈٹ کے مطلب پلس مائنس نہیں ہوتا یا debit credit کا مطلب جو آ رہا ہے debit کر دو جو جا رہا ہے credit کر دو ایسا کچھ بھی نہیں ہے debit credit basically یہ double entry ہے ایک impact debit side پہ record ہوتا ہے دوسرا impact credit side پہ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے in fact میں نے کل آپ لوگوں کہا تھا کہ آپ لوگ search کر کے آئیے گا search کیا ہے کیا answer ملیں left right یا کچھ اور بھی ملے left right صرف یہی answer ملے گا double entry accounting میں debit credit دو کولمز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے left side پہ جس کو debit کولم کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کے right side پہ جس کو credit for example میں بھی اس کا ایک format بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے rules ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ parallel جو slide میں نے آپ کے سامنے رکھی گی ہے اس کو انشاءاللہ ہم discuss کریں گے اچھا آپ اس میں دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جو rules ہیں debit credit کے ٹھیک ہے debit and credit rules دیکھیں بڑا صراط مستقیم معاملہ ہے what straight forward how many nature of accounts are there five یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ non-commerce والے بھی اس طرف تھوڑا سا ان کا mindset بننا شروع ہو چکا ہوگا کہ پانچ accounting کے پلر ہیں accounting کی جان accounting کی پہچان جو ہیں پانچ number one asset number two liabilities number three capital number four revenue number five expense اب یہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا کا نیچر ان پانچوں نیچر کے نام لکھوں گا number one is asset number two is liability number three is capital number four is revenue number five is expense کیا آپ کی پانچ نیچر ہیں asset liabilities capital revenue or expense ان پانچ نیچر پہ رولز بنائے گئے کہ کون سا نیچر بڑھتا ہے تو ڈیبیٹ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے تو کریڈیڈ ہوتا ہے یا بڑھتا ہے تو کریڈیٹ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے تو ڈیبیٹ مطلب پانچوں کا رول سیم نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ asset اگر increase ہو تو وہ ڈیبیٹ ہوگا اور asset اگر decrease ہو تو اچھا اب یہاں کچھ لوگ بولیں گے کہ سر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ increase کا مطلب ڈیبیٹ نہیں ہوتا اور decrease کا مطلب پریڈیٹ نہیں ہوتا آپ نے تو یوٹن لے لیا تو بھائی یہ رول صرف کس کے لیے بھی میں بتا ہے asset کے لیے liability کا رول یہ نہیں ہے liability بڑھے گی تو debit site پہ record نہیں ہوگی credit site پہ اصل میں یہ debit credit توڑا سا آپ کو بھی سبر کرنا ہوگا پھر میں اس کو بھی انشاءاللہ جب concept دوں گا تو آپ clear سمجھتے سر یہ کیسے ہو رہا ہے وہ credit بھائی پہلے یہ چیز نکال دو کہ debit کا مطلب بڑھنا نہیں ہوتا credit کا مطلب debit credit کا assets کوئی مطلب نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی کہا تھا آپ دنیا بھر کے جتنے بھی search engine na google جو بھی سب جگہ جا کے search کر لینا debit and credit meaning in accounting دو باتیں ملیں گی left right left right left right کیونکہ accounting میں میں بھی left right کہہ رہا ہوں اس کو بھی explain کرتا ہوں دو column ہے ایک left side ہوگا دوسرا آپ کے right side ہوگا accounting based on deb entry اس کا concept ابھی کریس آلویز بین debited کون کون سی نیچر لائیبیلیٹی کیپٹل اور ریوینیو جبکہ ایسٹ اور ایکسپنس کا رویل سیم ہے یعنی وینیور دو انکریز آلویز بین debited ایسٹ اور ایکسپنس وینیور دو 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 آلویز بین کریڈٹ یہ رویل آپ کے لیے بڑے امپورٹنڈ ہے debit and credit rules تو یہ کتنے rules ہو گئے آپ کے ٹوٹل پانچ ان پانچ rules کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے concept آپ کا clear ہونا چاہیے بائی نیچر آپ کے جو پانچ اکاؤنٹنگ کے ایلیمنٹ سے ایسٹ ریویلیٹی کیپٹل ریوینیو اور ایکسپنس انہی نیچر پہ آپ کے یہ rules بنائے گئے ہیں اب یہ دیکھیں ایک format میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے سکیچ کر رہا ہوں اس کو اپنے غور سے دیکھنا ہے ٹھیک گئے موسیقی 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 اور جو رائٹ والا قولم ہے وہ کریڈٹ اکاؤنٹنگ میں ہم جب کسی ٹرانیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو ریکارڈ ایچ ای ایوری ٹرانیکشن ایٹ لیسٹ ویڈو ایمپیک اور یہ میں روپیز لکھ رہا ہوں فار ایسیم پل اگر ہم کرنسی سائن روپیز میں بات کریں تو روپیز میں ہمارے پاس جو ٹرانیکشن ریکارڈ ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی یہاں پہ کرنسی ویلیو آتی ہے یہ جو میں نے روپیز لکھا ہے یہاں پہ کرنسی ویلیو آتی ہے اب میں آپ ایک مثال دیتا ہوں سپوز کریں سپٹیمبر کی پہلی تاریخ ٹوینٹی ٹوینٹی ون یہ جو مند چل رہا ہے اس کی پہلی تاریخ کو سپوز کر لیتے ہیں آپ نے ایک فرنیچر خریدہ کیش پہ اس کو کہتے ہیں پرچیس فرنیچر آن کیش پرچیس فرنیچر آن کیش اب یہ بتاؤ فرنیچر کی نیچر کیا ہے اور کیش کی نیچر بھی کیا ہے یاد رکھیں اکاؤنٹنگ کہتی ہے اور صحیح کہتی ہے ہر ٹرانیکشن میں کب از کم دو ایپیٹڈ ہوتے ہیں آپ کو یہ پانی کی بوتل حرید نہیں ہے نا آپ اوپر کینٹین جاؤ گے آپ کینٹین والوں کو چالیس روپے دو گے وہ آپ کو ایک پانی کی بوتل دے گا آپ دونوں کے پرنٹر کی سے دو ایمپیکٹ ہیں کیسے نمبر ون آپ کے پاس ایک پانی کی بوتل آگئی نمبر ٹو آپ کے پاس ایک کیش یہ آپ کے دو ایمپیکٹ کینٹین والے کے پاس کیش آگیا کینٹین والے کی ایک پروڈکٹ ہمارا جو آخری پار ڈے سیکشن سی اس پہ چیکٹر میں آپ کو بڑھاؤں گا اس چیکٹر کا نام ہی یہ ہے انکمپلیٹ ٹیکوڈس بسی کری وہ سنگل انٹری ہے اور اکاؤنٹنگ سنگل انٹری پہ بیس نہیں کرتی پھر آپ کو وہاں سکھایا جائے گا کہ اگر کوئی سنگل انٹری والا ہے تو اس کے اکاؤنٹس آپ کیسے بنایے اکاؤنٹنگ is not based on single entry اکاؤنٹنگ based on if there is a debit there must be a credit یہ نہیں ہو سکتا کسی تاندش میں خالی debit ہو جائے اکاؤنٹنگ ہی ختم ہو جائے گی وہاں ہی جائے گی اکاؤنٹنگ ہنٹی صرف debit پہ نہیں ہو سکتا صرف credit پہ نہیں ہو سکتا if there is a debit there must be a credit with the same amount اب میں آپ کو مثال دے رہا تھا جڑا دیکھیں میں نے furniture خریدہ cash پہ تو furniture کی nature asset اور cash کی nature بھی اب یہ دو title ہیں دونوں title اتفاق سے کونسی nature کے آگئے یہ ضروری نہیں تھا اچھا اب ایک asset بڑھ رہا ہے اور ایک asset کم ہو رہا ہے asset کا rule ہے asset بڑھتا ہے تو debit اور asset کم ہوتا ہے تو کون سا asset بڑھ رہا ہے furniture کون سا asset کم ہو رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کے record ایسے کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ title لکھا furniture اور اس کی amount suppose 50,000 کا آپ نے purchase کیا ہے تو آپ نے 50,000 debit کیا cash اچھا یہ تھوڑا سا format کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے جو format sketch کی ہے یہ ایک journal format ہے regarding double entry پچ کولم ہوتے ڈیٹ کا کولم آپ اس format کو دیکھیں اس میں آپ کو common تین کولم تقریباً ایک اسائز کی نظر آ رہے ہیں ڈیٹ کا کولم debit کریڈٹ کا کولم بیچ میں جو سپیس ہے وہ زیادہ اس لیے رکھا جاتے ہیں ہمارا title بہت بڑے بڑے title بھی آ جاتے ہیں reference کا کولم بیپل پتلاس آئے normally ابھی اس کو use ہم نہیں کر رہے ہوتے تو اب آپ دیکھیں یہ میرا تھوڑا سا gap دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے furniture کا title میں نے بیپل لائن کے ساتھ لکھا ہے اور cash کا title gap دیکھیں تاکہ ہم differentiate کر سکیں between debit and credit اب آپ دیکھیں یہاں پہ میں اگر ایک چیز additional لکھ رہا ہوں this is not required یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں furniture کی nature ہے acid کی لکھنا نہیں ہوتا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں شروع میں لکھتا ہوں اور cash کی nature بھی کیا ہے acid مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس transaction میں جو pair بنا وہ acid to acid بنا کوئی transaction دنیا کی businessman کی devalency والے concept پہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق اس کو debit کر دے furniture کو یا خالق اس کو credit کر دے وہ تو accounting وہ تو single empty ہو جائے گا اور وہ accounting incomplete ہو جائے گی accounting کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے if there is a debit there must be a credit with the same amount آپ نے debit کیا credit نہیں کیا credit کیا debit نہیں کیا accounting آپ کی غلط ہونا شروع ہو گئی and debit and credit must always be equal i mean to say if there is a debit of rupees 50 000 there must be a credit of rupees 50 000 اگر 50 000 روپے کا debit ہے تو 50 000 روپے سے credit بھی ہونا چاہیئے is that clear اچھا اب کیا ایک بات یہاں پہ کچھ لوگ شاید ابھی تو ان کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ سر تو بڑی تقریر کر رہے تھے کہ جو بڑھتا ہے وہ debit نہیں ہوتا جو کم ہوتا ہے وہ credit نہیں ہوتا یہاں تو ایسا ہی ہو رہا ہے furniture بڑھ رہا ہے debit cash کم ہو رہا ہے credit اور سر کے رہے تھے جو آتا ہے وہ debit ہی ہوتا جو جاتا ہے وہ credit ہی ہوتا یہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے furniture آ رہا ہے debit کہہ ہی جا رہا ہے credit ایک plus ایک minus تو میرے بھائی یہ صرف اس لیے یہاں پہ آپ کی logic proof ہو رہی ہے کہ یہاں پہ دونوں impact جو ہم نے record کیے ہیں وہ دونوں کے دونوں impact فیلحال کس چیز کے asset to asset تو کیا ہر transaction میں asset to asset کا pair ہونا ضروری ہے نہیں اب میں آپ کو ایک اور concept دیتا ہوں سپٹیمبر کی تین تاریخ کو آپ دوبارہ گئے furniture خرید میں سپٹیمبر کی تین تاریخ کو آپ دوبارہ گئے furniture خرید میں اب furniture والے سے آپ کی دوستی ہو گئی تھی اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ کو ایک اور furniture اگر چاہیے پچاس ہزار روپے کا اب میں آپ کو ادھار بھی دے دوں گا آپ نے وہ نظر آپ کو بہت اچھے آدمی ہو آپ کو ادھار دے رہے ہو اب آپ اس کے پاس furniture لے لے گئے کیا پیسہ لے کے جاؤ گئے آپ تو ادھار فون پہ بات ہو گئی آپ آگے furniture لے جائیں اب آپ جا کر ایک اور furniture لے کر آگئے تو کیا آپ کے office پہ ایک اور asset بڑھ گیا کیا نام ہے اس کا furniture furniture کی نسبت کیا ہے asset asset بڑھتا ہے تو تو میں نے ایک اور asset debit کر دیا کتنے سے کیا میں اس کو cash دے کر آیا ہوں کیا میں cash کو credit کر سکتا ہوں اب یہاں پہ آپ سوچیں گے سر یہ تو single entry ہو گیا single entry نہیں ہے on the other hand آپ کی liability بڑھ گئی آپ نے ڈاکان خرات پہ تو نہیں ہے نا بھائی آپ نے یہ ادھار پہ لیا ہے اگر وہ آپ کو gift دیتا تو بھی میں record کر دیتا furniture debit gift income credit income بڑھ جاتی income بڑھتی ہے credit تو میرے بھائی یہاں پر اس اس نے آپ کو یہ furniture ادھار پہ دیا ہے جب میں ادھار پہ پچاس جار روپے کا furniture خرید کر لاؤں گا تو میں دو باتیں بھولوں گا asset بڑھ رہا ہے اور میری liability بھی بڑھ رہی ہے میرے اوپر قرضہ ہو گیا اس furniture کو خریدتے سے پرے میں اوپر قرضہ تھا اب میں furniture لے کر آ گیا تو کیا میرا asset بڑھ گیا asset کے ساتھ ساتھ liability بھی بڑھ گئی اب آپ دیکھیں اوپر rule لکھا ہے asset جب بڑھتا ہے asset increase تو کیا ہوتا ہے لیکن جب liability increase ہو جائے تو اب دیکھو یہاں پہ increase کا مطلب debit ختم ہو گیا یہاں پہ concept ہر چیز increase کا مطلب debit نہیں ہوتا liability increase ہوگی تو credit اب آپ دیکھیں خود ہی آپ کی transaction balance ہوگی کیسے اب آپ یہاں بولیں گے furniture debit اس کو account payable بھی لکھ سکتے ہیں بہتر ہوتا ہے اس کو لکھو other payable کیا لکھو account payable بتاؤں گا کب use کریں گے اس کو other payable other payable مطلب جس کو آپ نے دینے اچھا اب یہاں پہ other payable credit پچاس ہزار اوپے اب میں ایک چیز جو پھردے پہلے لکھ رہا تھا red marker سے وہ دوبارہ یہاں پہ لکھتا ہوں یہ تو ہے a4 asset کیا یہ بھی asset ہے یہ ہے liability اب آپ مجھے بتائیں یہ جو pair بنا کیا یہ asset to asset بنا asset to liability بنا ان دو transaction میں دو باتیں واضح ہو گئی ان دو transaction میں دو باتیں بڑی clear ہو گئی کہ ہر transaction میں نمبر one pair کا same ہونا ضروری نہیں ہے پہلی transaction میں دونوں pair asset کے آگئے تھے وہ ایک اتفاق تھا دوسری transaction میں آپ نے دیکھا ایک asset دوسرا liability ایک بات تو یہ واضح ہو گئی دوسری بات یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک impact اگر increase والا ہو تو دوسرا impact decrease والا ہو پہلی transaction میں تو یہ ہو رہا تھا پہلی transaction میں دو باتیں جو جو آپ لوگوں کو شاید غلط concept کی طرف لے جاتی ہے وہ دو باتیں یہ مثلا آ رہی تھی پہلی transaction میں ایک تو دونوں title کی نسبت کیا تھی same یہ ضروری نہیں ہوتا دوسری بات ایک چیز بڑھ رہی تھی دوسری چیز پہلی transaction میں کہہ رہا ہوں فرنیچر بڑھ رہا باتا کیش تو آپ کے ذن میں یار یہ تو title بھی same ہوتے ہیں اور ایک بڑھتا ہے ایک کم ہوتا ہے یہ دونوں concept دوسری transaction میں reverse ہو گئے دوسری transaction میں کیا دونوں کے title same ہیں ایک ایک تھی ایک ٹائٹل مطلب title ضرورات nature same ہیں نہیں ایک title کی نیچر دوسرے title کی نیچر یعنی یہ والا آپ کو clear ہو گئی دوسری بات چاہ یہاں پہ دونوں inverse direction میں مطلب ایک بڑھنا بوسرا کم ہونا ہے نہیں یہاں دونوں بڑھنے بہت آر انکریزی بھائی میں فرنیچر مدار پہ لاؤں گا تو میرے پاس asset بڑھ گیا yes as well as میری liability بھی بڑھ گئی دونوں incremental impact لیکن دونوں incremental debit پہ record نہیں ہوں گے asset بڑھنا debit لیکن liability بڑھتی rule کیا کہتا ہے credit یہ rule صرف پانچ rule ہیں میں کہتا ہوں آپ وہی بھی condition دیکھ لیں اور اس میں یہ rule follow ہوں گے ایک بڑھول موسیقی 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 موسیقا اچھا بھئی تو بات ہی ہو رہی تھی ہمارے پاس کہ سیم نیچر کا ہونا ضروری نہیں ہے سیم ڈائریکشن میں فلو ہونا ضروری نہیں ہے سیم نیچر بھی ہو سکتی ہے جسے ہم نے دیکھا پہلی ٹرانیشن میں نیچر سیم تھی ڈائریکشن ریورس تھی ایک بڑھ لہا تھا دوسرا سیکنڈ ٹرانیشن میں دونوں باتیں ریورس ہو گئی نمبر ون نیچر سیم نہیں ہوئی ایک کی ایسے دوسرے کی نمبر ٹو وہاں ڈائریکشن انورسٹی یہاں ڈائریکشن سیم آگئی اچھا اب میں آپ کو ایک چیز اور مثال دیتا ہوں ایک اور ٹرانیشن حاصل میں یہ میں بھی کانسپ دوں گا آپ کو یہ والی سکرین دوبارہ شیئر کروں گا جس پہ کانسپ لکھے ہیں پہلے ایک کھڑا سے یہ تو بتا دوں کہ ڈائبٹ کریڈٹ ہے کیا اب میں ویسے ہی راتے کروں ڈائبٹ کریڈٹ تو ساماج ہی نہیں آئے گا اب آپ کے ذہن میں یہ دو کالم بیٹھ گئے ہوں گے ان دو کالم کی ویلیو ہے کیونکہ یہاں پہ کرنسی ویلیو بھائی ویلیو کس کی ہوتی ہے بابا ایک عام کی تصویر کی پیس ہوگی تو پیسے کہا لیتے ہیں ڈائبٹ کریڈٹ کے کالم میں یہ تو ہالی ٹائٹل ہیں ڈے 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 اصل تو پیسوں کی بات ہوگی نا وہ وہاں پہ ہو رہی ہے ڈائبٹ کریڈٹ میں ہے تو یہ جو اکاؤنٹنگ کی ترانیشن دو کالم میں ریکارڈ ہوتی ہے کہیں پر بھی اکاؤنٹنگ میں جاؤ گے نا جو بھی ترانیشن میں نے آپ کو کہا تھا لیجر جو ہے نا اس کا دوسرا پارٹ ایک جنرل بات بتا رہا ہوں آپ کو لیجر ایسے بنتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے لیجر کا کونسپ یہ ابھی آپ نے صرف ایسے ہی بتا رہا ہوں نیکس انشاءاللہ ویپ میں یہ پڑھاؤں گا ابھی آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی اس کو انشاءاللہ ہم نیکس ویپ میں پڑھیں گے تو میں نے کہتا تھا ابھی تھوڑے پہلے اس چپٹر میں دو چیزیں ہیں نمبر ون کیا ہے ڈبل انٹری نمبر ٹو کیا ہے لیجر کو پیار سے ٹی اکاؤنٹ کہتے ہیں کیونکہ ٹی کیا آپ لوگ ایسے بناتے ہیں یہ ٹی ایسے ہی بنتا ہے نا ٹی فور تارک اب یہ جو ٹی ہے اس میں بھی دو سائیڈ ہیں یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے اور وہ رائٹ ہینڈ ہے تو یہ والی سائٹ کیا کلائے گی یہ والی سائٹ ٹی اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائٹ ہوتی ہے اور یہ والی سائٹ ٹی اکاؤنٹ کی کونسی ہوتی ہے کریڈٹ سائٹ اکاؤنٹنگ میں جہاں بھی آپ کانشن کو ریکارڈ کروگے لیفٹ کولم لیفٹ سائٹ نون ایس ڈیبٹ سائٹ رائٹ کولم رائٹ سائٹ نون ایس ڈیبٹ سائٹ اب مجھ سے اگر کوئی سوال کرے نا کہ ڈیبٹ سیڈ تک کیا مطلب ہے تو میں اس کو بتائے آنسر کیسے دوں گا میں اس کو یہ دوں گا بسٹ او فول کے اکاؤنٹنگ بیسٹ ڈیبٹ سائٹ اکاؤنٹنگ is not based on single empty in accounting we have to record each and every transition at least with two impacts single impact پہ کوئی transition record وہ ہی نہیں سکتی single impact پہ کوئی transition record وہ ہی نہیں سکتی we need to record each and every transition at least with two impacts one on the left side called debit record another one on the right side called credit record اور یہی میں نے آج سے کہا تھا آپ پھر آج دوبارہ search کر لیں جنہوں نے search نہیں کیا ایک ہی آنسر آپ کو ملے گا left right left column right column debit column credit column چاہاں جہاں پر میں کیا ہی بک بناوں گا اس کی دو سائیڈیں ہوں گی آپ لوگ پڑھتا رہے کامرس والے ایک سائٹ کو میں بلوں گا debit سائٹ دوسری کو بلوں گا جو left سائٹ ہے accounting میں balance بناتے ہو دو سائٹیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے debit سائٹ دوسری ہوتی ہے تو accounting میں left debit کو represent کرتا ہے right credit کو دوسری ہوتی ہے سنگل انٹی پہ چلو گیا accounting خود ہی خود سے accountant مانو گے نا پتہ دل جائے گا کیا مطلب آپ غلط accounting پہنا شکو کر دو گے سنگل انٹی ہو ہی نہیں سکتی دنیا کی بڑی سے بڑی company کی بڑی سے بڑی transaction لے آؤ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی company کی چھوٹی سے چھوٹی transaction لے آؤ وہ fit ہوگی تو double انٹی پہ ہوگی سنگل انٹی پہ نہیں ہوگی اور rules کو آپ نے اگر change کیا transaction غلط ہو جائے گی rules کے روز ہیں اور وہ بھی پانچ نہیں ہے میں کہتا ہوں دو ہے کیونکہ asset and expense capital liability revenue ان تینوں کا rule سے میں ابھی آپ دیکھیں نا یہ rule لکھے ہوئے میں نے یہاں پہ دیکھیں asset اور expense یہ دونوں جب increase ہوتے ہیں تو کیا ہوتے debit اور یہ دونوں جب decrease ہوتے تو کیا ہوتے asset and expense whenever they increase always been debited whenever they decrease always been credited تو asset and expense بڑھتے ہیں تو debit کم ہوتے تو credit others جو ہیں capital liability and revenue whenever they increase always been credited and whenever they decrease always been اس nature کے title capital liability revenue بڑھیں گے تو credit کم ہوں گے تو debit asset and expense nature کے title بڑھیں گے تو debit کم ہوں گے تو یہ rules clear ہے انہیں rules کو follow کرتے ہوئے یہ دور transition آپ کی خدمت میں پیش کی asset furniture خریدہ کیش پہ فرنڈیچر خریدہ کریڈیٹ پہ ایک transition اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ transition یہ ہے کہ ہمارے پاس first of all ہمارے پاس یہ furniture جو ہم نے لیا تھا تین تاریخ کو cash پہ لیا تھا یا credit اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا credit پہ یہ credit ادھار کو بھولتے ہیں بھائی میں بار بار کہتا ہوں سمجھانے کے لیے پھر تاکہ بچوں کا concept clear ہو جائے ایک ہی word کے multiple sense ہوتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے نا کل میں کہتا ہے stock inventory کے لیے use کر رہا تھا ایک آپ کو پتا ہے stock exchange shares کے لیے use کیا جاتا ہے پھر میں اکثر کہتا ہوں interest اسی طرح یہاں پر میں اکثر یہ پھر مثال دیتا ہوں ایک word ہم یہ بھی کہتے ہیں all credit goes to almighty Allah all credit goes to my parents اب یہ credit کچھ اور ہے یہ debit credit مالا credit کچھ اور ہے اور ایک ہوتا ہے on credit یعنی ادھار یہ جو دو transition ہیں نا اس کی اگر میں description آپ کو بتاؤں نا پہلی transition کی description ہوتی ہے purchase furniture on cash furniture خریدہ cash پر دوسری transition کی description ہے purchase furniture on credit یعنی کس پہ خریدہ ادھار بے اچھا کیا یہ hard and fast rule ہوتا ہے کہ یہ پچاس ہزار روپے ون شوٹ بے کرنے آپ اس کو پارشلی بھی بے کر سکتے ہو اور ون شوٹ بھی بے کر سکتے ہو سپوز کریں اس سے آپ کی ویڈیشن نے سینڈنگ ہو گئی اس نے بولا یار آپ ہر ہفتے دس ہزار روپے دے دیا گروہ مسئلہ نہیں ایک ہفتہ آپ کا ہوگیا ہے دس تاریخ کو تین تاریخ ہو لیا ڈس تاریخ کو ایک ہفتہ ہو گیا تو دس تاریخ کو آپ نے اس کو دس ہزار روپے دینے آپ نے جیم میں رکھے دس ہزار روپے آپ اس کے پاس چلے گئے office سے نکالے دس ہزار روپے office میں کیا ہی بڑھ گیا یا کم ہو گیا asset کم ہو گیا credit ہوگا جب آپ اس کو دس ہزار روپے دے کر آ جاؤ گے تو کیا اب بھی آپ کی ایوریٹی پچاس ہزار اب لائیبیلیٹی کتنے رہ گئے چالیس تو لائیبیلیٹی بڑھ گئے یا کم ہو گئی اچھا جو لائیبیلیٹی کم ہوتی ہے وہ ڈیویڈ ہوتی ہے اوپر لکھا وہ بھی ہے لائیبیلیٹی دکریس تو ڈیویڈ لائیبیلیٹی ڈکریس تو ڈیویڈ اب یہاں پہ ہمارے پاس سپٹیمبر کی جو دس تاریخ کی ٹراندیکشن ہے وہ کچھ میں اس طریقے سے ریکارڈ کروں گا سپٹیمبر ٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ادر پیبل ڈیویڈ لائیبیلیٹی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے لائیبیلیٹی کم ہوتی ہے تو ڈیویڈ اور یہ یہاں پہ کریڈٹ ہو جائے گا کیا کیش ہاؤ مچ is that اچھا اب اگر میں سمجھانے کے لیے جو آپ کو بار بار یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ ان ٹائٹل کی نیچر کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ادر پیبل کی نیچر اور کیش کی نیچر ایسٹ اب اگر آپ غور سے ان تینوں ٹراندیکشن کا جائزہ لیں تو ایک بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ سر ان تینوں ٹراندیکشن میں بڑی عجیب اور حریب چیزیں ہیں نمبر ون پہلی ٹراندیکشن میں ایک بڑھ رہا ہے دوسرا کم ہو رہا ہے فرنیچر بڑھ رہا ہے اور کیش دوسری ٹراندیکشن میں صرف دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں فرنیچر یعنی ایسٹ بھی بڑھ رہا ہے ادر پیبر یعنی لائبلیٹی بھی لیکن صرف تیسٹے ٹراندیکشن میں دونوں ہی کم ہو رہے جب میں نے پیسے لیا تو کیش کم ہو گیا اور میری لائبلیٹی بھی اور رول خود ہی کہنا لائبلیٹی کم ہو گی ڈائیپٹ ایسٹ کم ہو گا کریڈٹ خود ہیٹا ہی گی اگر آپ نے رولز کو چینج کر دیا نا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یار جو کم ہو رہا ہے وہ کریڈٹ تو پھر تو آپ دونوں ہی کریڈٹ کر دیتے ہیں اکاؤنٹ پیبل کو بھی کریڈٹ کر دیتے ہیں ادھر پیبل کو اور کیش کو بھی دونوں کریڈٹ پہ چلے جاتے ہیں ڈیابیٹ میں کچھ نہیں ہوتا اکاؤنٹنگ ہی غلط ہو جاتی اکاؤنٹنگ یہ کونسپٹ ہی ہی لیا جاتے ہیں تو یاد رکھیں ایک ڈیابیٹ 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 آپ کے سوچے ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے بتاؤں گا کہ ڈیابیٹ میں ڈیابیٹ کے تین ٹائٹل آ جائے کریڈٹ کا ایک ٹائٹل ہو لیکن پھر آپ بولو گے سر وہ تو اماؤنٹ الگ الگ اماؤنٹ سیم ہوگی جیسے آپ کیجے میں ایک لاکھ روپے ہیں کیش آپ گئے مارکٹ پچاس ہزار کا لیپ ٹی سیزار کا فرنیچل لیا بیس ہزار کا موبائل فون لیا ایک لاکھ روپے کیش سے کتنے ایسید خرید کے لیے ہے اب اب وہ تینوں ایسید کو ڈیبٹ کرو گے فرنیچر ڈیبٹ تیس ہزار روپے کمپیوٹر ڈیبٹ پچاس ہزار روپے موبائل فون ڈیبٹ تینوں ایسید بن بائی ون ڈیبٹ لائن سے تو ڈیبٹ تین لائنوں میں ریکارڈ ہوگا لیکن ان تینوں کا ٹوٹل کتنا رہا ہوگا کیش کریڈٹ ایک لاکھ روپے تین ڈیبٹ ایک کریڈٹ کے برابر ہوں گے اگر ڈیبٹ میں ایک لاکھ ہے تو کریڈٹ میں بھی ہاں مطلب ٹائٹل آپ کے ایک سے زیادہ ڈیبٹ پہ بھی ہو سکتے اور ایک سے زیادہ ڈیبٹ پہ بھی ہو سکتے اور نوٹ نیسیسری کے دونوں میں سیم ہو جیسے ایک اور ایک ہے دو ایک بھی ہو سکتے چار ایک بھی ہو سکتے چار تین بھی ہو سکتے بٹ اگر چار تین بھی ہیں مطلب ٹائٹ میں کتنے ڈائٹل چار ٹریڈٹ میں کتنے ہیں تین ان کا ٹوٹائل شوٹ بی سیم کیا بیس ڈبل انٹی ہے ڈیبیٹ ٹریڈٹ شوٹ بی ایکول تو یہ بیسکلی پانچ رول ہے بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ کو ٹائٹل اور نیچر کی پہچان ہے رول شروع میں آپ کو پرابلم کریں گی زیادہ میں رکھیے گا نون گومرز لیکن صرف آپ نے ایک ہفتے کا ٹائم دینا انشاءاللہ نیکس ویک میں آج اور کل کی جو کلاس ہوگی نا انشاءاللہ خاص طور پر کل کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہوگی کیکہ کل میں اس کا ایک ٹوپر کوسٹن کرواؤں گا آج بھی بھی ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں تو میں ایک فیور یہ بھی دوں گا کیونکہ آج تھوڑی سی سٹنٹ کم ہے اور اس میں ایک ریزہ نے اسپیشلی گلز نے ریکیس بھی کی تھی کہ سر کلاس کینسل کریں لیکن میں نے چونکہ وائس کے گروپ میں ایسی کوئی ریکیس نہیں آئی تھی دوسرا یہ کہ پھر ادھر کلاسز بھی ڈسٹرب ہوتی میری وجہ سے اور تیسرا یہ کہ موسم میں خیال اتنا عوسم نہیں تھا آج تھوڑا بہتر ہو گیا تو میں نے یہ صبح ڈسائیڈ کیا کہ کلاس کنٹینیو کی جائے تو اس لیے میں ایک فیور یہ دے دوں گا ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں اس کی ریکارڈنگ ابھی تھوڑی غیر میں ہی انشاءاللہ گروپ پہ شیئر کر دوں گا کلاس کے بعد تاکہ آپ لوگ بھی دوبارہ سن کے آ جائیں اور جو ایپسنڈ ہیں ان کو بھی میں ایک میسیج بھی کر دوں گا کہ لازمی یہ ریکارڈنگ سنتا رہے تاکہ کل ان کو پرابلم نہ ہو دوسری بات دیکھیں جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں نا شروع میں پرابلم ہوتی ہے ایک چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں آپ کو اگر ڈرائیمنگ سیکھنی ہے چاہے موٹر سائیکل کی ہو چاہے گاڑی کی ہو انیشلی آپ بار بار سوچتے ہیں کونسے گھر میں چلانی ہے غلطی سے دم جو اینا چھوڑ دیتے ہیں ایک دم گاڑی یا بائک جو اینا تھوڑی سی آگے نکل جاتی ہے یا ٹائر اوپر ہو جاتا تو بات یہ ہے کہ شروع میں آپ کو یاد نہیں رہتا کونسے گھر میں تو آپ کنفیوز رہتے ہیں یا کونسے گھر میں چھوڑا رہا ہوں ٹائر کیا نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ بہت زیادہ سوچتے لیکن جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی ہی نا اس کے بعد آپ گھر سے نکلتے ہیں کبھی نہیں سوچتے پتہ آپ نے کیک ماری ہے گاڑی سٹارٹ کی اور آپ چلنے روٹ پہ جس روٹ پہ ہوتے ہیں اگر بارش کا پانی ہے تو اس کے مطابق آپ چلا رہے ہوتے ہیں اگر آپ فاسٹ ٹریک پہ ہیں ہائی وے پہ ہیں یا ایسے روٹ پہ تو اس کے حساب سے چلا رہے ہوتے ہیں ایون آپ کو خود نہیں بتا ہوتا آپ کونسے گھیر میں چلا رہے ہیں یہ سینس خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاؤں جو نا خود ہی کام کر رہے ہوتے آپ تو سرے گائی کر رہے لیکن آپ موبائل فون پہ بات بھی کر رہے ہیں دوستوں سے بات بھی کر رہے ہیں تو اس پہ بات یہ ہے کہ practice makes perfect اور accounting میں بھی یہ یہ practice makes perfect جتنی practice کریں گے انشاءاللہ اتنی perfection آئے گی میں practice آپ کو stuff بھی دوں گا بتاؤں گا کہاں سے کرنی ہے تو انشاءاللہ with the passage of time ابھی commerce والے جتنے ہی بیٹھے ہیں میں نا یہ تین transition لکھئے ہیں میں نے مجھے پتہ ہے کہ یہ تو بہت بیسیک ہے ان کے لیے میں صرف اتنا بولتا نا کہ پرچیز فرنیچر اور کیش یہ فوراں بولتے ہیں فرنیچر ڈیابیٹ کیش کرید یہ سوچتے بھی نہیں نون کاما سوڑا تو بہت سوچے گا یہ فرنیچر کیوں ڈیابیٹ ہو رہا ہے اچھا سر بولنے یہ ایسٹ ہے یہ ایسٹ کیا ہوتا ہے اچھا یہ سر نے بولا ہے ڈیابیٹ بڑھتا ہے تو ابھی آپ سوچو گے کیونکہ ابھی آپ کی پریکٹس نہیں ہے شروع میں آپ بہت سوچو گے لیکن ایک ہفتے میں انشاءاللہ اگر آپ پریکٹس کر لیں گے تو پھر آپ خود ڈیریک مطلب آپ کچھ بھی نہیں مطلب یہ سوچنا تو بہت دور ہوتا ہی جو ہم کہتے ہیں نا یہ ہے یہ پاس ہو جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا آپ جب ڈرائیب آپ کی سٹرون ہو جاتی ہے آپ کچھ بھی نہیں سوچتے ایک مرتے ہو بس بائک سٹارٹ کرتے ہو آپ چلا رہے ہیں کچھ نہیں سوچتے کون سے گھر میں جس روٹ پہ ہوتے ہیں خطبہ ہوتی آپ کو پتہ ہی نہیں اس روٹ پہ آپ کا جو ہے نا وہ سینس کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے اکارڈنگلی ڈرائیب کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے یہ بہت مطلب پیچھے رہ جاتا ہے سوچنا آپ کے سامنے ٹرانیشن آئے گی پیڈ سیلوی آپ بولیں گے سیلوی ایکسپنس ریبیت میں یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کچھ بچے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ نے گھرانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں ابھی بلکل انیشل اسٹیج ہے ابھی تو ہم نے تین چار کلاسے لیے ٹھیک ہے نا لاسٹ ویک میں دو کلاسے آج ہماری سیکنڈ کلاس پہلی کلاس کو میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آج ہماری چوتھی چوتھی کلاسے ویسے پانچویں کلاسے لیکن ہم نے بلکل ابھی کوشش کیا ہے ان کلاسے میں اچھا خاصا گور کی ہے بیسی کانسے پٹ ایلیمنٹس ڈیابیٹ کریٹ ٹول ڈیفینیشن ڈائٹل آف اکاؤنٹ نیچر آف اکاؤنٹ تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنی ہے پریکٹس میکس پرفیکٹ جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ہوتنی پرفیکشن آئے گی تو یہ رول سب کو کلیر ہے ایمی اوپجکشن رولز کے ساتھ یہ جو میں نے تین ٹرانکشن صرف سمجھانے کے لیے ایسے ہی ڈیمی ٹرانکشن ریکارڈ کی ہے اور تینوں کو میں نے جانموچ کے چینج کیا ایک میں ایک انکریمنٹل ایمپیک دوسرا ڈیکریزنگ ایمپیک پہلی ٹرانکشن میں فرنیچر کا بڑھنا کیش کا کم ہونا دونوں کی نسبت سیم رکھ دی دوسری ٹرانکشن اور تیسری ٹرانکشن میں نسبتی چینج کی ڈیریکشن ریورز کی ایک مرتبہ نہیں ڈیریکشن سیم کر دی ایک مرتبہ دونوں کو بڑھا دیا اور ایک مرتبہ دونوں کو یعنی آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں کہ دونوں ٹائٹل انکریمنٹل بھی ہو سکتے سیکنڈ ٹرانکشن دیکھ لیں دونوں ٹائٹل ڈیکریزنگ بھی ہو سکتے ٹرڈ میں دونوں کم ہو رہے ہیں ایسٹ بھی کم ہو رہا ہے لیابیلٹی بھی کم ہو رہی ہے اور ایک انکریمنٹل اور ایک ڈیکریزنگ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح دونوں کی نیچر سیم بھی ہو سکتی ہے دونوں کی نیچر الگ بھی ہو سکتی ہے اب ایک اور اہم بات جو یہاں پہ آپ سے کرنی ہے وہ یہ جو تھیوریٹیکل کانسپٹ ہیں ہمارے پاس چپٹر نمبر سکس ڈبل انٹری اینڈ لیجر اکاونٹنگ اچھا اس میں ہمارے پاس جو کانسپٹ آف ڈبل انٹری ہے اس میں یہ تھیوری میں نے یہاں پہ کہیں سے کوپی کر کے پیسٹ کیے کسی ویب سائٹ سے ایفریٹ ٹانکشن ہے ایٹ میسٹو ایفیٹس ہر ٹانکشن کے کم از کم یہ ایٹ میسٹ کیوں لکھا ہے ابھی میں نے کہا ایک لاگ رو پہ تین ایسٹ خرید کے لے گار آگیا اب اس پہ چار ایمپیکٹ آگئے موبائل فون فرنیچر کمپیوٹر کیش لیکن ڈیبیٹ کریٹ پھر بھی کیا ہوا برابر اور جہے criança اسے بیر Freddy Sachen آپ کو دونرails شگر میں ہے میں ایک نہیں ہوا بیٹھل مفرو페 میں ہے کاری پسیٹ شپ گر کے ویٹھٹ ٹائی پیратی ویٹہ ٹائی پیٹھٹ ٹھیکے اس 2 بیٹھیں ٹائی میں ہے ایٹھا ٹائی میں ہے это بائیر کا کیش کم ہو جائے گا ایسٹ بڑھ جائے گا اگر ہم اس کے ریورس پہ جا کے دیکھیں سیلر پر ایک بات آ سکتی ہے سر وہ تو میرا دکان دار جو مہلے والا جاننے والا تھا میرے پاس تو پیسے نہیں تھے اس نے تو مجھے ادھار دے دیا اب تو سر دیکھیں آپ بھنس گئے اس کی خالی ایک پروڈک کم ہو رہی ہے میرے پاس پروڈک بڑھ گئی نہ تو میرا کیش کم ہوا نہ تو اس کا کیش بڑھا تو سر یہ تو سنگل ان کی ہو گیا نہیں اس کا ریسیویبل بڑھ گیا آپ کا پیبل بڑھ گیا اس کو وہ پیسہ آپ سے ریسیب کرنا ہے آپ کو وہ پیسہ اس کو اب تیسری بات سر وہ تو دکان دار میرا بڑا اچھا دوستے اس نے تو مجھے کہا کہ پیسے نہیں دو یار مسئلہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ ریکارڈ ہوگا آپ کی انکم ہے اس کا ایکسپنس ہے اس نے آپ کو یہ سمجھ لو مارکٹنگ کی ہے مارکٹنگ ایکسپنس دیابیٹ ٹھوڈک ٹریڈٹ آپ بولیں گے پروڈک ڈیابیٹ ادھر انکم کریڈٹ انکم بڑھتی ہے کریڈٹ ایکسپن بڑھتا ہے مطلب پھر بھی ٹرانیشن ریکارڈ ہو جائے گی کوئی ایسا کانسپٹ نہیں ہے جو ٹرانیشن ریکارڈ نا ہو ہر ٹرانیشن ریکارڈ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے ٹرانیشنلی ٹرانیشن مطلب ڈیابیٹ ڈیابیٹیattend ٹرانیشن قد رکھتاب ٹرانیشن مطلب ڈیابیٹ کر مطلب ڈیابیٹ ریکارڈ سو دیر مسٹ بی ایک ریٹ اف روپیس اگر 10,000 ڈیبیٹ کر کے 9,000 ڈیبیٹ کر دیا غلط ہو جائے گا 9000 ڈیبیٹ کر کے 8000 ڈیبیٹ کر دیا غلط ہو جائے گا ڈیبیٹ اور کریڈٹ شوٹ آلویز بی ایک وول دسیز نوریس ڈیویلیٹی پرنسپل ڈابل انٹری ڈیبیٹ کریڈیٹی ڈابل انٹری ہے اب یہ رولز یہاں پر بھی لکھئے ہیں یہ میں اپی تھوڑے پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا یہ میں نے کسی ویب سائٹ سے اچھا لگا مجھے کونسیپ ڈبل اینٹری کا ہینڈ آؤٹ تو میں نے کوپی کر دیا تو یہ رولز انہوں نے بھی لکھے ہوئے ہیں یہ وہی رولز ہیں تھوڑا سا چینج کر کے لکھا ہے انہوں نے ڈیبٹ والے رول ایک طرف لکھتی ہے کریڈٹ والے بھائی دیکھیں ایسٹ اور ایکسپنس بڑھے گا تو ڈیبٹ دیکھیں انکریز ان ایسٹ انکریز ان ایکسپنس باقی وہ تینوں بڑھیں گے تو ڈیبٹ یا کم ہوں گے ڈیکریز ان لائیبلیٹی ڈیکریز ان ایکویٹی ایکویٹی کس کو بولتے ہیں کیپٹل یہ بات تو پتہ ہے نا کیپٹل کو بولتے ہیں انکم کس کو بولتے ہیں ریونیو کو یہ باتیں ساری میں نے بٹائی ہیں اور اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کریڈٹ والے کیا ہوتے ہیں ایسٹ اور ایکسپنس کا کم ہونا کریڈٹ ان تینوں کا بڑھنا کریڈٹ کن تینوں کا لائیبلیٹی کیپٹل ریونیو دیکھیں میں نے ایسا ہی لکھا تھا یہ رول آپ دیکھیں یہ ڈیبٹ کب ہو رہے ہیں ساری جب انکریز ہو رہے تو کریڈٹ اور ڈیکریز ہو رہے ہے تو ٹھیک ہے بھئی یہی بات یہاں پہ رکھی گی آگے آجائیں پھر یہاں پہ انہوں نے کچھ اگزمپل دیئے تاکہ آپ کا تھوڑا سا مائن اور فریش ہو جائے فور اگزمپل اف اکمپنی بورو ٹین تھاؤزن یو ایس ڈالر فروم ایٹس بینک اب بینک ہے بینک والے آپ کے بہت اچھے جاننے والے ہیں آپ نے ان سے زیادہ نہیں سیپ ٹین تھاؤزن یو ایس ڈالر کا لون چاہیے تھا ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو دے دیا کیا آپ کو پیسہ مل گیا تو آپ کے پاس کیا آگیا اس کو ٹائٹل کیا ہے ایسٹ تو نیچر ہے ٹائٹل کیش کیش آپ کے پاس آ رہا ہی ہے جا رہا ہے مطلب بڑھ رہا ہے ایسٹ بڑھتا ہے تو ڈیبٹ آن دی ادھر اینڈ وہ انہوں نے آپ کو لون دیا ہے تو آپ کی لائیگلیٹی بڑھ رہا ہے یہ لون کیا ٹائٹل ہوگا لائیگلیٹی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے لائیگلیٹی بڑھتی ہے تو کریڈٹ اب پڑھے سب کچھ لکھا ہے آگے فار ایسٹ بڑھ ایسٹ بڑھوز 10 000 ڈالر from its bank the company's asset account that is cash is increased with a debit entry of 10 000. اب cash کو debit کرو گے 10 000 سے and the company's liability account loans payable is اس انکریز ویڈا کریڈٹ اینٹری آف ٹین تھاؤزن ون ہینڈ آپ کا ایسٹ یعنی کیش بڑھ رہا ہے اون دی ادھر ہینڈ آپ کی لائیبیلیٹی یعنی لون پیول بڑھ رہا ہے بہت آر انکریزنگ لیکن ایک کی نسبت ایسے دے دوسری کی نسبت ایسی بڑھتا ہے تو ڈیبیٹ لیکن لائیبیلیٹی بڑھتی ہے تو مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ڈیبیٹ پہ چلے جائے خود ہی وہ ہی نہیں سکتا ایسے انٹری بنی نہیں ہے آج تک دنیا میں نہ ہو سکتی ہے یہ وہ رول نے جن کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے مطلب اتنے فکس رولز ہیں حالانکہ پانچ رول ہیں لیکن یہ دنیا بھر کی اکاؤنٹنگ میں آپ بڑے سے بڑے چارٹڈ اکاؤنٹن بن جائے کالی فائیڈ کوئی کیپٹل سٹاک مارکٹ کے بہت بڑے کیپٹلیس بن جائے ان رولز کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے آگے فرماتے ہیں وہی جو بات پھردے پہلے میں نے بھی کی تھی لائیبیلیٹی بڑھا کے بعد میں لائیبیلیٹی کو میں نے پچاس آزار کا فرنیچر لے کے بعد میں کتے پیسے دی رہی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں آپ تین ازار روپے واپس کر رہے ہیں ایپ دا کمپنی دی پہ تھی تاؤنر the company will decrease the amount in its cash account آپ کا کچھ کام ہو جائے گا کیس کی نیچر ایسٹ ایسٹ کام ہوتا ہے تو credit on the other hand آپ کی لائیبیلیٹی بھی کام ہو جائے گی اور لائیبیلیٹی کام ہوتی ہے تو debit کیا گے لکھا بھی ہے the company will decrease the amount in its cash account with a credit entry of rupees 3000 US dollar and will reduce the balance in its loan paywall account with a debit entry of 3000 US dollar. Is that clear? ایک اور example نیچے. When the company pays its monthly rent rent آپ کی لیے expense ہے. Expense بڑھتا ہے تو debit. اور جب پیل کروگے تو باوائے قوم کی تصویریں آپ کے پاس سے جائیں گی تو کیش آئے گا یا کیش جائے گا؟ ایسے بڑھے گا یا کام ہوگا؟ ایسے بڑھے گا یا بڑھے جائے گا ایسے گم ہو جائے گا expense بڑھتا ہے تو debit اور ایسے گم ہوتا ہے تو a credit entry of 2000 US dollar will be made in its cash account and US dollar 2000 debit entry will be made in its rent expense account اسی طرح کہ رہے پانچ سو روپے آپ کو کسی سے لینے تھے وہ آپ کا receivable تھا. اگر مجھے کسی سے پانچ سو روپے لینے تو میرے receivable کی نیچر کیا ہے؟ ایسے کل بتایا تھا نا account receivable debtor ایسے اب اس نے مجھے پانچ سو روپے دے دیئے تو میرے پاس کیش آگیا؟ ایسے بڑھ گیا receivable بڑھ گیا یا کام ہوگیا؟ receivable بڑھ گیا پھر مجھے ادھار دے دو پیسے پھر میں ایسا نہیں ہوتا آپ نے پیسے کلیکٹ کر لیے تو receivable بھائی ممن بھائی سے مجھے دس ہزار روپے لینے تھے انہوں نے اجار روپے دے دیئے تو آپ مجھے بتائیں اب کیا گیارہ ہزار روپے کا receivable ہوگی ہے؟ نو ہزار نا؟ میں نے آپ سے اگر دس ہزار روپے لینے تھے اس میں سے آپ نے مجھے ایک ہزار روپے دے دیئے تو اب میرا receivable نو ہزار ہے بڑھ گیا یا کام ہوگیا؟ لیکن cash بڑھ گیا میرے پاس ایک asset بڑھ گیا دوسرا asset کونسا asset بڑھ گیا؟ cash کونسا asset کام ہوگیا؟ آگے یہی دیکھا مجھے پڑھیں if a company collects 500 from a customer who had previously purchased goods on credit جو آپ سے once upon a time goods خرید کر گیا تھا ادھار پہ now he's going to pay وہ آپ کو پے کرنے جا رہا ہے the company will make a debit entry 500 US dollar in its cash account 500 US dollar cash کو کیا کر دوگے؟ debit and will make a credit entry of 500 US dollar in its asset account that is accounts receivable ایک asset بڑھ رہا ہے اور دوسرا asset کونسا asset بڑھ رہا ہے؟ cash, debit, account receivable دونوں کی نسبت سیم آگئی، دونوں کی نسبت asset لیکن ایک بڑھ رہا ہے اور دوسرا اس سے اوپر rent والی میں دونوں کی نسبتیں الگ الگ تھی ایک تا ایکسپنس، دوسرا تا asset جب rent pay کیا تھا تو rent کی نیچر کیا تھی expense، لیکن pay کرنے کیلئے بابا یہ قوم کی تصویریں دی تھی cash, expense debit, cash credit ایک کی نسبت expense، دوسرے کی نسبت asset دونوں ایک بڑھ رہا تھا اور ایک کم ہو رہا تھا تو بھائی، there is no hard and fast rule کہ دونوں کی نسبتیں سیم ہو دونوں کی نسبتیں الگ بھی ہو سکتی ہیں there is no hard and fast rule کہ دونوں سیم ڈائریکشن میں ہو دونوں inverse direction میں بھی ہو سکتے دونوں سیم ڈائریکشن میں بھی دونوں incremental impact بھی ہو سکتے دونوں decreasing impact بھی ہو سکتے اور دونوں inverse impact بھی وہ تینوں example میں نے آپ کو ابھی next page پہ solve کر کے دکھائیے is that clear? any question? کوئی سوال کسی کا? جی اچھا آپ میں دیکھیں ایک چیز آپ سے اور share کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو handout ہے chapter number 3 کا یہ جو میں نے آپ کو کل شام کو گروپ پہ یہ file میں نے forward کی تھی concept of double entry کی یہ آپ کا chapter number 6 ہے double entry and leisure accounting اور اس میں ہمارے پاس پہلے پیج پہ theoretical concept ہے second page پہ آپ دیکھیں question number 1 prepare the double entries for the following transactions اب یہ آپ کے سامنے ایک business set up پورا ایک set up موجود ہے Mr. Salman started his business with cash investment of rupees 8 لاکھ روپے سلمان نے اپنے کاروبار کو شروع کیا 8 لاکھ روپے کی cash investment سے مارس کی قائلی تاریخ تو ادھر سکتا پھر اس کے بعد سلمان نے اگلے دن بیندر کو بولا 2 لاکھ روپے سے پھر اگلے دن سلمان نے دو تاریخ کو رینڈ پے کیا شاپ کا ایڈوانس رینڈ پھر سلمان برس خرید کے لائے کیش پہ پھر اس کے تعلقات ہو گئے تو بعد میں گرس کس پہ خرید کے لائے on credit ادھر پہ اس کے بعد کچھ مال خراب مل گیا تھا تو وہاں مال اس کو کیا کر دیا اس نے due to some quality defect گرس 20,000 return to Muslim اس سے پہلے پانچ تاریخوں کیا نہیں ہے purchase goods from Mr. Muslim on credit Mr. Muslim سے آپ نے کتنے کی گرس لیں ادھر پہ اس پہ سے کتنی کی گرس defective نکل گئی وہ اب واپس کر کے آگئے لائیبیلٹی خم ہو جائے گی ادھر پہ لے کر آئے تھے اب لائیبیلٹی ایک لاکھ کی رہ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے تیس ہزار روپے مسلم کو چیک کے تروں دے دی ہے چیک بوک آگئی لگ رہے ایک ہفتے میں آپ کی دو تاریخ کو bank account گلوایا تھا چیک بوک آگئی ہے چیک کے تروں پیمنٹ کر رہی ہے پھر آپ نے goods بیچنا شروع کر دی اب آپ دیکھیں بسنس ایسے ہی ہوتا ہے بسنس سٹارڈ ہوا bank account کھول دیا rank pay کر دیا goods خرید کے لئے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے نا بھائی آپ نے مال دسپلے کیا پھر آپ کسٹمر بھی آنا شروع ہو گئے دس تاریخ سے بلکہ آنٹ تاریخ سے پہلے ٹیش پہ کتنے کا مال بیچا پھر دس تاریخ کو اُبھار پہ کتنے کا اسلام بھائی کو مال دیا اس کے بعد اسلام بھائی نے کہا کہ بھائی پانتہ تار کا مال ڈیفیکٹیو ہے وہ آپ اس لے لو ریسیو ڈیفیکٹیو گوٹس فرم مستر اسلام پھر اس کے بعد ہم نے فرنیچر بھی خریدہ دکان توڑی سی اور اچھی لگے اس کے بعد ہم نے اسلام بھائی نے ہمیں کتنے ہزار روپے دے دیئے پچیس ہزار روپے ریسیو کیس ٹونٹی پائی تازن فرم اسلام پھر یہ پیٹ تھروہ چیک کیا مسٹر اگے صحیح ہے نا اچھا اس کے بعد پندرہ ہزار روپے ایڈورٹائزمنٹ کے پھے گئے تیسیزار روپے اپنے پرسنل یوز کے لیے بزنس سے نکال لیے پھر ایک اور فرنیچر لے کر آگئے ادھار پہ ڈیلیکس فرنیچر والوں سے یہ اصل میں صرف ابھی ڈسکس کر رہا ہوں چونکہ آلموس سوہ دس کے قریب پہ ٹائم ہو گیا ہے اٹینڈرز بھی کال کرنی ہے اور چونکہ ابھی میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کوسٹن کو اسٹارٹ کروں ٹیمپو نہیں بنے گا اور یہ سوال آپ کو صرف دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بڑی ویرائیٹی آف ٹانزیکشن ہیں اس پہ پلیز ابھی ٹائی ٹو انڈرسٹینڈ اب یہاں دیکھیں جسے میں جنرل ہی کہہ رہا تھا ایک اور فرنیچر لیا اس کے بعد آپ نے چیک بھی ریسیب کیا اس لمبائی سے پھر آپ نے کچھ پرسنل یوز کے لیے گوٹس گھر پہ لے گئے کچھ کیش گھر پہ لے گئے پھر آپ نے مسلم کو پیسے دیئے پھر آپ نے اپنے امپلائی کو اٹھائیس تاریخ کو سللی دی انشورس کا پریمیم پے کیا بینک نے آپ کو انٹرس دیا بینک کا گاؤن پہ وہ آپ نے ریسیب کیا آپ نے بسنس یوز کے لیے بینک سے پیسے نکالے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹرانزیکشنز ہیں یعنی کاروبار شروع کریں گے تو کیا انٹری بنے گی پھر بینک اکاؤن کھولیں گے تو کیا انٹری بنے گی پھر اگر گوڈز کیش پہ لے کر آئیں گے تو کیا ریکارڈ ہوگا گوڈز ادھار پہ لے کر آئیں گے تو کیا انٹری بنے گی اس کے بعد جب ہم پیمنٹ کریں گے مال واپس کریں گے ڈیفیکٹیف مال کسٹمر ہمیں واپس کرنے آئے گا ڈیفیکٹیف گوڈز ہم ایڈورٹسمنٹ کے اماؤن پے کریں سیلوی پے کریں انچورنس پے کریں اپنے پرسنل یوز کے لیے بزنس سے چیزیں نکالیں تو یہ ساری ٹرانزیکشن انشاءاللہ یہ پسٹن کیونکہ کل کی کلاس ہم اپس تقریبا دو گھنٹے اگر ہم ٹھیک ہے اس میں اگر ہم پندہ بیس پنٹ مانیز بھی کریں اگر آپ کو یہ پہلا سوال کلیر ہو جاتا ہے تو پھر آخر کے یہ چار سوال میں ریئر کیس میں پرابلم ہوتی ہے ایک دو ٹرانیشن مسئلہ کرتی ہیں کو آپ ہائیلٹ کر کے نیکس پیچ جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو بسکس کر لیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کل کے کلاس سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور جن کو تھوڑی پرابلم اگر آج ہے تو یہ ریکارڈنگ ضرور سن لیے گا کیونکہ آج میں نے سیکنڈ کلاس ابھی رکھی نہیں ہے تو میں تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس میں اس کو انشاءاللہ کنورٹ کر کے گروپ پہ شیئر کر دوں گا آپ لوگ اس کو ضرور سن کر آئیے گا انشاءاللہ تاکہ کل آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو اور کل کے بعد چونکہ ویکنڈ ہوتا ہے ہم بھی دوں گا انشاءاللہ تاکہ نیکس ویک میں جب آپ آئیں تو پھر نیکس ویک میں تھنسدے کو انشاءاللہ ہم لیجر اکاؤنٹنگ پڑھیں گے اسی کا کانسپ آگے پڑھے گا لیجر ٹھیک ہے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ بات